کیا آپ کا ذہن یہ بات تسلیم کرے گا کہ کوئی دودھ سے نہ آتا ہوگا لیکن آپ یہ سن کر ضرور حیران ہوں گے کہ مصر کی قدیم ملکہ کلیوپیٹرا اپنی خوبصورتی اور جوانی کو چار چاند لگانے کے لیے قدی کے دودھ سے نہایا کرتی تھی قدیم زمانے میں کلیوپیٹرا مصر کی ملکہ کو خوبصورتی کا عظیم شہکار سمجھا جاتا تھا سب ہی جانتے ہیں کہ خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے اور قدیم زمانے میں عورتیں مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور مادنیات سے بنی ہوئی میک اپ مصنوعات استعمال کیا کرتی تھی جبکہ کلیوپیٹرا وہ ملکہ تھی جو اپنی جلد کی تازگی اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے بقاعدہ گدھی کے دودھ سے غسل کیا کرتی تھی اور اس روزانہ غسل کے لیے دودھ کی کافی مقدار کی ضرورت ہوتی تھی اور یہ ضرورت تقریباً سات سو گدھیوں کے دودھ سے پوری کی جاتی تھی